جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تھلسیمیہ کی مرض میں مبتلا چار سو مسہوم بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مارڈل ہائی سکول بکھر میں بلڈ کیمپ کا انقاط کیا گیا بلڈ کیمپ میں خون عطیہ کرنے والے خوش قسمت افراد نوجوانوں نے خون کے عطیات دیئے خون کی عطیات دینے والے نوجوانوں میں ایک مازور شخص بھی تھا جس کے حوصلے انسانیت کے لیے بلند تھے مازور شخص کا کہنا ہے اس کے بارے میں میں کیا کہوں کہ یہ زیادہ بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے اور یہ اللہ کی رضا کیلئے ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے میسیج ہے کہ زیادہ سیادہ نوجوان جو بھی طبقہ ہے اس کو بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے کیم بے تلسیمیہ کیر سنٹر کے صدر شیخ محمد ایوب صدر انجمن تاجران ڈانا محمد اشرف نوجوان سیاست دان نیوانی یوت وینک صدر شعیب رشید اکبر خان نوانی نعیم اقبال ڈھنڈلا اسد خان غوری رانا اجاز احمد دین محمد دیم اشفاق کامران چودری مہین گجر زیاد تفیل چیمہ محمد نعیم گادی سمیت دیگر شخصیات نے خون کے اتیاد دیے اور کیمپ میں مجود رہے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا ڈی پیو بکھا رانا تیر رومان خان نے خصوصی طور پر کیمپ کا وزٹ کیا خون اتیاد کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی سیاسی و سماجی شخصیات نے کیمپ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تو جی قیادت میری نہیں ہے قیادت شیخ صاحب کی ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے ہم تو ان کے فسیلیٹیٹر ہیں ان کے مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے بکھر کے لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس رہا ہے ایک دعا پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جماجین ننی کے لیے ہیں یہ کسی طرح مرجانے نہیں دیں گے ابھی بھی ڈیٹسو کے قریب جو ہے وہ بلڈ بیکس جو ہے وہ ہو چکے ہیں ایک لیکٹ تو ایڈمیسٹریٹیو پوری سپورٹ ہے ہم اسے اون کرتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شیخ حیوب صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم صاحب کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈر انجم تاجران جنرلس برادری تمام جو لوگ ہیں سوشل ورکرز جو ہیں جنہوں نے اس کارے خیر میں اس سال یہ سب کے شکریہ دا کرتا ہے اپنی ٹیم کے تعبون کے ساتھ جس میں الخدمت فانڈیشن اور ڈی ایس کیو کے تعبون کے ساتھ لگاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو بچے خون کے اتیاد کو ترستے ہیں ان کے ساتھ سپورٹ کی جائیں اور جب جب انہوں نے ہمیں کا نوانی خاندان اور نوانی خاندان کے سوشل میڈیا اور یوز کے لڑکے ان کے شانہ بشانہ اس نیک کام میں کھڑے رہے ہیں اب جو یہ بچے ہیں ان کے سہارا ہم لوگوں نہیں بننا ہے جو ہم جیسے صحت مند نوجوان اگر ہم خون نہیں دیں گے تو ان کے پاس اور کوئی آسرہ نہیں ہے خون دینا ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب کا تائین ہم لوگ نہیں کر سکتے آپ کی ایک بوتل سے کسی ایک بچے کی زندگی بچ سکتی ہے تو میری یہی لوگوں سے اپیل ہے کہ دل کھول کے اس میں خون کا تیہ دیں اور ایک جان اپنے ذمہ لگا لیں کہ یہ جان ہم نے بچانی ہے شکریہ تھہل سیمیا کے بچوں کے لئے ایک آواز دی تھی بکھر کے لوگوں کو الحمدللہ اس وقت دیڑ سو کے قریب بلٹ کی بوتلیں کٹھی ہو چکی ہیں اور الحمدللہ پوری امید ہے کہ ابھی ہم سات بجے تک یہاں آواز لے کے بیٹھے ہیں بچوں کے لئے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ بکھر کے لوگ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور یہ جو بچوں کے ساتھ یہ جو اس وقت ہمارا یہ کیمپ جا رہا ہے ہمارے بچے تھہل سیمیا کے میرے بچے آپ کے بچے پورے زلے کے بچے ہیں کوئی شخص یہاں کے بلٹ دے گا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ ان کی جان کا صدق ہے ان کی بچوں کی زندگی کا صدق ہے تو اس میں ضرور ہیں آپ کسی اور کے بچے کی جان بچائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے گا تو میری اپیل ہے کہ جوگ در جوگ سات بجے تک میں یہاں پہ میری ٹیم یہاں پہ میرے ساتھی یہاں پہ مجود ہیں اس بلٹ کیمپ میں انشاءاللہ سات بجے تک ہم انتظار کریں گے آ کے اپنا بلٹ ٹونیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک اس بلٹ کیمپ کا تعلق ہے میں شیخ عیوب صاحب کو دل کی گہرائیوں سے دیانتداری سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ غربی بزار کے ہمارے نوجوان بچے تھے اکرام رانہ کامران اور ان کے اس ٹیم تھی امران غوری وغیرہ سب محبوب مغل یہ ایک ٹیم تھی جنہوں نے ایک چھوٹے سے لیول پر خون کا پروگرام بنایا تھا بھئی جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو ہسپتال میں وہ خون کا عطیہ لوگوں سے لے کر دیتے لیکن پھر اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں خالد محسوس صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا رانہ محمد حنیف کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا شیخ عیوب صاحب کے حوالے کیا اور شیخ عیوب صاحب نے اس کام کے بیڑے کو اٹھایا اور شیخ صاحب نے اس کام کے لیے دن رات اپنے وقف کیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بڑی نیکی اور کوئی ہے ہی نہیں جو نیکی شیخ صاحب کمارے ہیں یا ان کی ٹیم یا ان کے ساتھی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی خون دیا ہے اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے اور جو خون کے لیے کام کر رہے ہیں کسی کسی کوئی ڈونیشن دے رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کی بھی اس سے بڑی کوئی قربان ہی نہیں ہے تو میرا یہ پیغام ہے کہ تمام لوگ اگر انہوں نے اپنی آخرت بنانی ہے اس شیخ عیوب صاحب کی اس کار خیر میں پڑھ چرک حصہ لیں پوری قربان دیانت داری سے امان داری سے انشاءاللہ ہم بھی اس میں ساتھ ہیں اور دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ایک جان بچانا کروڑوں عربوں نیکیوں سے زیادہ افضل ہے اور یہ ماشاءاللہ ایک مہینے میں کئی سو جانوں کی بچانے کا سبب بنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں جو یہ حصہ لے رہے ہیں ہم بھی ساتھی بھی جو بھی لے رہے ہیں ارجے نہیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تحفیق دے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ جو اتنی بڑی نیکی ہے اس کے تفاعل انشاءاللہ یہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی با سلام جی میں بکھر کے نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی آئیں یہ ہمارا پانچ بجے تک ہمارا کیمپ لگا ہوئے اور میں بکھر کے نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ادھر آ کے اپنے خون کا تیاد دیں یہ جو تھلی سیمہ کے معصوم بچے ہیں یہ آپ کے خون کے منتظر ہیں وہ ایک حدیث ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گوئے کہ اس نے پوری انسانیت کے جان بچائی تو میری بکھر کے نوجوانوں سے خصوصی طور پر ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں خون کا تیاد دیں جو تھلی سیمہ کے معصوم بچے ہیں وہ آپ کے خون کے منتظر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس عظیم کام میں میں چوتھتی بار حاضر ہوا ہوں تو یہ اس رب کا کرم ہے کہ وہ اس عظیم کام کے لیے اس ان بچوں کے لیے جن کو یہ خون جو ہے ان کی زندگی ہے اس زندگی دینے کے لیے اس نے ہمیں سیلٹ کیا ہے میں شیخ عیوب صاحب ڈی سی بکھر صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بہت شکریہ اللہ الرحمن الرحیم آج بکھر کے غیور نوجوان نکلے ہیں اور انہوں نے تھلسیمیا کیئر سینٹر ٹرسٹ کے لیے اور بالخصوص بچوں کے لیے جو اپنے خون کے اتیاد دیئے انتہائی میں سیلٹ پیش کروں گا ان نوجوانوں کو جنہوں نے خاص طور پر اس بلڈ کیمپ کی کامیابی میں کردار ادا کیا ایک بار پھر اپیل کروں گا اپنے ان دیکھنے والوں کو اپنے نوجوانوں کو بکھر کے غیور لوگوں کو کہ وہ ہمیشہ تھلسیمیا کے بچوں کے لیے اور ان کی زندگی بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیتے رہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس کے بعد سوشل میڈیا اور جتنے بھی دوست اب آپ جتنوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا شکریہ دا اس کے بعد میں لوگوں کو بکھر کی عوام کو کہوں گا کہ یہ معصوم بچے ہیں تھلسیمیا کے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیشن کریں یہ ایسے بچے ہیں جن کو ہر تین ہر تین دن کے بعد دس دن کے بعد پندرہ اور ایک منت اس میں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہمارے ہی بلڈ پہ زندہ رہتے ہیں اسی پہ یہ سانسے لیتے ہیں بکھر کی عوام کو پرزور اپیل کروں گا لوگوں کو پرزور اپیل کروں گا کہ ان کیمپس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیا کریں بلڈ کی اور اپنے جو ہے سوشل میڈیا جو ہے اس کو شکریہ دا کروں گا اور تمام جو ہمارے ساتھ تنظیم شامل تھی ان سب کا شکریہ دا کروں گا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت تھلس امی کم پہ موجود ہوں اور جو نوجوان یہاں پر آئے ہیں ہم انس کو سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور جو لوگ دوسرے لوگ ہیں فوٹو ٹیشن میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں فوٹو ٹیشن کے علاوہ جہاں پر تھلسیمیاں کے بچوں کے لیے اپنا جناب علی جناہ کے وہ فوٹو ٹیشن کریں اور ان کے لیے خون کا تیہ دیں بہت شکریہ مربان یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور خیر کا کام ہے تمام نوجوانوں کو اور تمام افراد کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور صرف اپنے لیے نہیں مسہوم بچوں کے لیے بھی جینا چاہیے ان کے لیے بھی جو ہے نا اپنا حصہ ملانا چاہیے ان کی زنگیوں میں جو ہے نا صرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے خون دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا اور انہیں گریب بچوں کے جو بیمار بچے ان کے لیے دیا اور میری دعا ہے کہ اللہ باقی انہیں صحت دے اور آپ میری آپ سے یہی مطالبہ ہے یہی اپیل ہے کہ آپ بھی ان بچوں کو خون دیں تاکہ ان کی صحت پر قرار رہے اور ان کی تکلیف دور رہے آپ کی میں ایزے بکھر سے بار بار اپیل کروں گا اور انشاءاللہ ہم اس کام کے برپور طریقے سے بیڑا اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیکی کا کام ہے بہت اچھا کام ہے ہر مومن مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس خون میں بڑھ چارکر حصہ دیں میرے بھی جو تلق دار لوگ تھے انہوں نے دیا ہر انسان کا کام ہے ہر مدب مسئلہ کا کوئی مسئلہ یہ اللہ والا کام ہے حب سوکار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تھلسیم کا یہ انہوں نے انتقاب کیا تھا ہم نے نیمانی ورکر کی حصیت سے یہاں پہ شرکت کی اور خون کی بہت لوگ انجازام کیا اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ اللہ کے حکم سے اور بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیلسیمیا کیا سنڈر بکھر کے زیر احتمال گورمنٹ مارڈا سکول میں اس وقت بلڈ ڈونیشن کیمپ جاری ہے اب تک سیکڑوں خون کے عطیات جمع کیے جا چکے ہیں اس کیمپ کی تشہیر کے لئے اس کیمپ میں لوگوں کو آنے پر آمادہ کرنے کے لئے الخدمت فانڈیشن زلہ بکھر نے ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا جس میں سکول اور کالجز کے طلبہ نے اور شہریوں نے کثیر تعداد بھی شرکت کی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نوجوانوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ آپ خون کا عطیہ دیں یہ خون کا عطیہ دینا آپ کی صحت کے لئے بھی بہترین ہے اور وہ معصوم بچے جن کی بلڈ لائن جن کی لائف لائن آپ کا خون ہے یہ ان کی زندگی گارنٹی بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے لوگوں کو نفع پہنچائے تو یہ نفع پہنچانا ہی ہے اور الحمدللہ بکھر شہر کی لوگ بڑھ شہر کا اس میں حصہ لے رہے ہیں اور امید ہے کہ شام تک بہت بڑی دادات میں یہاں پر بلڈ لائچر کٹھی ہو جائے گی یہ ایک بہت زیادہ بڑا کام ہے چار سو بچوں کو ہر ماہ دو مرتبہ خون مہیا کرنا یہ شیخ عجوب صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا کارنامہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زلہ بورا زلہ ان کا مقروض ہے ان کا احسان مند ہے اور ہم الخدمت اسی لیے ہر بلڈ کیم میں وہ زلہ کے کسی بھی شہر میں منقض ہو اس میں اپنی ٹیم بھی بھیجتی ہے اپنے رضاکار بھی بھیجتی ہے اور بلڈ جمع کرنے کے لیے ان کے ساتھ مہم حصہ بھی لیتی ہے تو یہ ہمارے لیے فرض ہے یہ ہمارا فرض ہے خون کی اتیاد دے کر انسان ان مصہوم بچوں کی جان بچا کر اپنی آخرت سمار سکتا ہے کیمرمین محمد اشرف کے ساتھ اسلام بلوچ ویلو نیوز بکھر ویلو نیوز خبر سے تحقیق تک